بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانیوں آج کا دن بھی بہت دکھا دن گزرا میرے لیے کیونکہ میرے پاس جو میرے ذرائع سورسز تھے وہ مجھے انفرمیشن لگاتار دے رہے ہیں اور جو مجھے انہوں نے کنڈیشن بتائی ہے اکنومکلی پاکستان ان ریالیٹی میں بڑے عرصے سے بینکرپٹ ہو چکا ہے لیکن عوام کو جھوٹ بولا جا رہا ہے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو ٹریٹرز ہیں یا ان کے فسیلیٹرز ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا حیصہ لے لیا اور اپنے حرام مال کو انہوں نے بقیادہ شفٹ بھی کر دیا اس کو سکیور بھی کر دیا لیکن فردر جو ان کو مال پرسنٹیج ملنے والی ہے اس پاکستان کو بیچنے کے لیے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم پاکستان نہیں دو سو بیس ملین کی پاپولیشن ہے ہماری لیکن چند ایک حرام خور جب اوپر پہنچ جاتے ہیں وہ اس طاقت کو یہ سمجھتے ہیں کہ نوز باللہ نوز باللہ وہ خدا بن گئے ہیں لیکن کیا ان کو غریبوں کی بدوائیں نظر نہیں آتی کیا وہ جو فلڈ میں بچارے ڈوب گئے جو بے گھر ہو گئے جو آج بھی چھت کے بخیر بیٹھے ہوئے ان کی بدوائیں وہ ان کو نظر نہیں آتی ساتھ چورہ حق کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں نکلنا پڑے گا ہم پاکستانیوں کو یہ خود اپنی غیرت کو دیکھتے ہو اپنی غیرت کو جگانا پڑے گا جو اگر سوئی ہوئی ہے یا مری ہوئی ہے اس کے در روح پھوکری پڑے گی ہمیں یہ اپنے ضمیر کی آواز سننی ہوگی میرے پاکستانیوں یہ گدے ہیں آپ نے گد کا نام تو سنا ہوگا نا والچرز یہ وہ ہیں جو حرام ان کے موں کو لگا وقت ہے وہ اس کو حلال نہیں وہ حرام ہی کھاتے ہیں اور اگر ان کو حلال بھی مل جائے تو اس کو بھی وہ حرام کر کے ہی کھاتے ہیں تو اس وقت ہم ان حرام خوروں کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ہیں تو چاند ایک یاد رکھئے گا یہ صرف گنتی کے گنتی کے چاند ایک ہے اور یہ آپ کو آپ کے اوپر مقدمے کروا کے ڈرائیں گے آپ کو ننگا کر کے ڈرائیں گے لیکن سچ اور یہی ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی حمد کریں گے تو ہم ان کو ننگا کر دیں گے میں خود ایک ویلچیر کے اندر بیٹھا ہوں میں جو بھی مجھ سے ہو سکا میں وہ بھی کروں گا میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا آخری قطرہ بھی اللہ اس پاکستان کو نصیب کرے میرا آخری قطرہ خون کا جو ہے اس قوم کے لیے بہے گا انشاءاللہ میں نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے سیکریفائی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آدھا تو میرا سچ قبول کر لیا لیکن آدھا بکایا ہے وہ شاید ان حرام خوروں کو ختم کرنے کے لیے میرا آدھا بلڈ جو ہے آدھا خون وہ ان کو بخرچ ہوگا یہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں آپ پتہ گاؤں کے اندر ایک کمی کمین ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ کہہ دیں وہ چودری صاحب اس کو تھوڑی سی آپ عزت دے دیں تو وہ نا ہوا اس کے اندر جیسے بلون پھولتا اس طرح ان کے ہوا اندر پھول جاتی ہے لیکن یہ ان کی حصیت نہیں ہوتی ان کو عزت کبھی ملی نہیں ہوتی جوتے کھا کھا کے گھوہ میں گھالیاں لوگوں سے کھا کھا کے جب یہ دارہ میں پہنچ جائے تو یہ کہتے ہوئے یہ تو جنت ہے یہ تو میں تو کہاں پہنچ گیا ہوں میرے پاس تو بڑی طاقت ہے میں تو جس طرح چاہوں پورے پاکستان میں جس کو مرضی پکڑ لوں جس کے خلاف مرضی پورے پاکستان میں آرڈر دوں گا مقدمے درجہ ہو جائیں گے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن اس طاقت سے نیچے بھی اترنا ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن اس خدا کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے ان کی قبر کا جو عذاب ہے اس کا بھی ان کو احساس نہیں ہے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے مجھے تو یہ بھی ایک شک پڑتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں اگر مسلمان ہوتے تو کام از کام ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں یہ لا مذہب مجھے لگتا کہ جن کا کوئی نا خدا پہ یقین ہے نا خدا کے لوگوں پہ یقین ہے جن کو یقین ہے تو سر اپنی ذات پہ یقین ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو کھانا ہے دبا کے کھانا ہے اور عوام کو ذلیل و خوار کرنا ہے اور یہ اس مقصد کے اندر بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اب حقیقت یہی ہے کہ جب ہڈیوں سے گوشت اتر جاتا ہے یہ جو والچرز ہوتے ہیں یہ ہڈیوں سے گوشت اتار اتار کے اتار اتار کے جب کھا لیتے ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی آپ کے ہڈیاں ہوتی ہیں یہ اس کو بھی نگلتی ہیں اب ہمارے پاس پاکستان میں رہ کیا گیا آپ خود سوچئے کہ ہمارے سکن ختم ہو چکے گوشت ختم ہو چکا اب ہڈیاں رہ گئی ہیں یہ حرام خور اس ہڈیوں کو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تھنڈے دل سے سوچئے گا کہ کیا ان لوگوں کی قابلیت آپ سے زیادہ ہے میرے پاکستان کے اندر لوئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سائنٹسٹ ہیں جینئرز ہیں لیبرز ہیں ٹکنیشنز ہیں میکینکس ہیں ہر قسم کا شعبہ ہے دماغ ان کا اتنے کام بہترین کرتے ہیں کہ کوئی چیز ان کے سامنے کی جائے وہ فوراں اس کو کر سکتے ہیں دبار اتنے یعنی کہ ذہین ہیں لیکن میری ان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ جو مہکمے کو اندر لوگ بیٹھے چند ایک غدار یہ لحظ غدار کا لگوں گا غدار کیا یہ آپ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے کیا یہ ان کو ہم غور نہیں کر سکتے میرے پہلے بھی اپنے جو لائی وی لاغ ہیں اس کے اندر میں نے کہا یقین کیجئے کہ صرف سو بندہ سو ینگسٹرز کالج سٹوڈنٹس کوئی یعنی کہ اگر تحییہ کر لے کہ ہم نے ان کے دفتروں سے نکال کے ہم نے گسیٹنا سڑکوں پہ کیونکہ یہ دفتر ہمارے ہیں یہ دفتر ہمارے پاکستان کی ہیں یہ پاکستان ہمارا ملک ہے ان غداروں کا نہیں ہے غداروں کا ہوتا تو اس پاکستان کو چلنے دیتے اب دیکھیں ہر ہر چیز کے اندر یہ انگل بازی کر رہے ہیں اب یہ وہ جو چیف منسٹر بیجا ہے آپ خود سوچئے کیا وہ اس قابل ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا وہ آج آج بھی امریکن ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے وہ بے شک میڈیا سہل چلاتا رہا سب کو چلاتا رہا ڈول نیشنلٹی ہے کیا آپ کو کنفرم ہے کہ وہ سی ایجنٹ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہر اب جب رجیم چینج کے اندر امریکہ کا نام لگایا گیا تھا وہ بیسیکلی رجیم چینج امریکہ نہیں نہیں کروای تھی ادھر سے لوکل سے ہوئی تھی ایک وہ فیبریکیٹ کیا گیا تھا وہ جو لیٹر جی امریکہ سے آیا وہ بھی ایک ڈکٹیٹ کروایا گیا تھا اور وہ لیٹر لے کر وہ خود ہی ایک بھانے بنا کے کیونکہ لوگوں کو این نارو ٹو دینا تھا اور یہی چیز مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ طاقت آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا سٹیٹس دیتا ہے یہ پاکستان کی جو قوم ہیں وہ آپ کو اتنا اونچا سٹیٹس دے دیتی ہے آپ کو اس سٹیٹس کی کوئی عزت نہیں ہوتی کوئی پاسداری نہیں ہوتی حقیقت بات ہے میں ابھی اب میرے شولڈر میں صرف تین پپس لگے تھے کیپٹن صرف کیپٹن تو میں جب ٹروپس کو لیڈ کرتا تھا کمپنی کو لیڈ کرتا تھا گولیاں چاہ رہی ہوتی تھی وہ مجھے تمام جوان جو میرے انڈر کمانڈ کرتے رہے ہیں میرے انڈر کمانڈ کیا ہے جنہوں نے یا جو آفیسلز ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم چلتی گولیوں کے اندر کیسے چلتے تھے وجہ کیا غیرت کہ میرے ساتھ ہنڈر فیفٹی سولجرز ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ یہ ہمارا کمپنی کمانڈر یہ اتنا مجدل ہے لیکن میں اس چیز سے بھی ہٹ کے یہ سوچتا تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو بچاؤں گا کیا ان کے بچے نہیں ہیں کیا یہ کسی کا بیٹا نہیں ہے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور پھر ساتھ سوچتا تھا میرے کندے پہ ایک رسپونسیبیلٹی ہے تو آہستہ آہستہ اگر یہ رینگ بڑھتا جائے انسان کی کیا سے کیا ہو جاتا ہے انسان کے پاس جب طاقت آتی تو مزہ اسی میں ہوتا ہے کہ اس کو بالکل نیچلے لیول پہ جس کو کہتے ہیں جر کے کھانا ہے اس طرح استعمال کرنی چاہیے یہ طاقت عوام کے لیے استعمال کرنی چاہیے اگر مجھے آرمی نے پاکستان آرمی میں رکھا گیا تو وہ کشک کے لیے رکھا گیا دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے اس وجہ سے نہیں رکھا کہ میں اپنے ہی لوگوں کو گرفتار کروا ہوں ان کے کپڑے اترا ہوں اور اس کے بعد ان کو ظلیل و خوار کرنے کے لیے کوئٹہ کے اندر بلو سندھ کے اندر ایسے اسے علاقوں میں جہاں کچھ بندہ جا بھی نہ سکے ایف ای ایر دج کروا دوں شرم آنی چاہیے ایسے کام کرنے کے لیے اگر میں کروں تو میں تو اپنے اوپر لانت بھیجوں گا میں اوپر لی گھتا ہوں میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں میں تو ایسا کام نہیں کر سکتا مر سکتا ہوں میری گارت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں اپنے کسی بھی پاکستانی کو تکلیف دوں یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کمی کمین ہے ان کو طاقت جب مل جاتی ہے تو یہ اپنی ٹراؤزر سے باہر آ جاتی ہے اپنی جرابوں سے باہر آ جاتے ہیں تو ان کی اوقات ان کو یاد دلانے کے لیے بہتر ہے بہتر ہے میرے پاکستانیوں اٹھ جاؤ آج بھی آج بھی تھوڑی سی غیرت دکھاؤ ان کو نکالنا پڑے گا اگر یہ کہتے ہیں انسٹیگیٹ کرتے ہیں کس کے لیے انسٹیگیٹ ازادی کے لیے انسٹیگیشن نہیں ہوتی قومی طرح نے ہم سنتے ہیں تو وہ کیا انسٹیگیشن ہے تو تم ہوتے کون ہمیں انسٹیگیٹ اس قسم کو چارچ لگانے والے ہیں تم غدار ہو دیکھیں غدار کا کوئی حصیت نہیں ہوتی غداروں نے اپنے ہر جگہ پہ لوگ بدماش فٹ کیے ہوئے ہیں کیونکہ پلٹیکل بدماش ہے نا زرداری بھی اور نواز شریف بھی تو انہوں نے اپنے بندے ہر جگہ فٹ کی ہوئے ہیں لیکن ان کو نکالنے کے لیے میں اپنے تمام تمام پاکستانیوں سے ہمبر کوئیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ پاکستان آپ کا گھر ازاد ہو بکنا سکے تو ان کو نکالنا پڑے گا اس پاکستان کی ازادی کے لیے ان کو نکالنا پڑے گا جڈیشی آپ کی ختم ہو چکی ہے نیب آپ کی ختم ہو چکی ہے آپ کا ایکنومک ایکنومک لیے ہم بینک کرپسی کی طرف یعنی کرپسی کے ہو چکی ہیں گورنمنٹ میں ایک بندہ بھی امام دار نہیں ہے آپ کا وہ جو خسرا ہجڑا جو زرداری کا ہے وہ جب سے وہ فارمیسٹر بنے وہ تو جہاں سے نیچے نہیں اتر رہا ایک طرف ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ مانگ نہیں ہے باہر جا رہے ہیں ان کو ٹیڈی پیسے نہیں دیتے فائیو سٹار ہوتلوں میں رہتے ہیں اور ڈالر پر ڈالر خرچ کرتے ہیں تین ارب روپیہ تقریبا کل کی ڈیڑھے تک تین ارب روپیہ زرداری کا بیٹا یا بیٹے یا خسرا جو بھی ہے وہ خرچ کر چکا اس وقت اس پاکستان کے عوام کے پیسے سے کیا وہ پیسہ عوام کے اوپر نہیں لگ سکتا تھا کیا وہی پیسہ اگر آٹا خریدے میں لگایا جاتا آج پاکستان کے لوگوں کو آٹا بھی ملتا تو میرے پاکستانیوں ازادی چاہتے ہو تو نکلو باہر میں ابھی اس ویلہ کو ختم کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ میری بات کو سنو گے سوچو گے اور اس کو پر عمل بھی کرو گے میں کسی کو مجبور نہیں کرتا یہ آپ کے مرضی ہے پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پہندہ بات اسلام علیکم